اس کو یاد دکھنا چاہیے یہ ہماری اسلام کے لیے ایک عظیم قربانی جو حضرت امام السین اور اہلِ بیعت نے تھا ابھی جلوس احترام میں ازان میں بیٹھا تھا ازان کے احترام میں جلوس رکھ چکا ہے سب سنی، اہلِ شیعہ، دیوبند، اہلِ حدیث، جلوس کے ساتھ ہیں اور بہت رمن ترکے کے ساتھ ہیں السلام علیہ حسین وعلیٰ علیہ بن الحسین وعلیٰ اولیٰ اسلام علیکم آج میں موجود ہوں آشورہ کے مرکزی جلوس کے اندر آج کی بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں انتظامیہ کا، پولیس کے جوانوں کا ہاسپیٹل کا جتنا عملہ ہے اس کے بعد تی ایم اے کا جو شیعانِ حیدرِ قرار کو آج پورا دن بھرپور سرگی اے شامیوں اے شامیوں کفن نہ دیا کوئی غم نہیں دے دو میری بہن کو ردہ میں حسین ہوں میں موجود ہوں جلوس کے بیچ میں اور سید میرے ساتھ موجود ہیں میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ پیغامِ کربلا کی سنداز سے دیتے ہیں اسلام علیہ الحسین وعلیٰ علیہ ابن الحسین وعلیٰ اولاد الحسین وعلیٰ اصحاب الحسین اسلام علیہ کے یا ابا عبداللہ الحسین آج یہ جو عشق کی عشق کا سمندر آپ دیکھ رہے ہیں آج ہر طرف جو خسین خسین دیکھ رہے ہیں آج بچے بڑے جوان خواتین مرد و زن مل کے جو خسین یہ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں یہ بسیکلی حقِ مبدت پیش کر رہے ہیں ہمارے آقا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمیں جانوروں سے انسان بنایا جنہوں نے ہمیں راہِ ہدایت پر چلایا انہوں نے ہم سے جو حقِ مبدت مانگا اور جو اللہ کا پیغام وہ ہمارے تک لے کے آئے اس کی بقا کے لئے جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان سران نے جو قربانی پیش کی ہم ان سے اظہارِ مبدت کے لئے ان کے دشمنوں سے اظہارِ برات کے لئے اور حسین یا زندہ آباد کے نعرے لگا رہے ہیں جزار کر اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جلوس ریل بزار سے باہر نکلا اور یہاں پہ دو جلوس آکے ہی کٹھے ہوئے ہیں ایک جلوس جو امام برگا مہاجرین سے نکلا تھا اور دوسرا جلوس جو قدیمی امام برگا امام برگا قاضیان موڈی حانہ جس کو المعروف موڈی حانہ وہاں سے جو جلوس پرامد ہوا تھا وہ ابھی آکے ریل بزار چوک پہ دونوں جلوس اکٹھے ہوئے ہیں ازہدار سینہ کو یہ جلوس میں موبائل سبیل بھی موجود ہیں امام برگا قاضی غالب علی شاہ موڈی حانہ قاضیان کی طرف سے یہ سبیل ہے موبائل سبیل ہے کہ جب جان پہ ازہداروں کو پیاس لگے وہاں پہ پانی کنے یہ دیکھیں جلوس میں ہر عمر کے ہر عمر کے ازہدار موجود ہیں آپ یہ دے سکتے ہیں کہ کس جذبے اور کس عقیدت سے اتنی گرمی میں حبس کے موسم میں چھوٹے چھوٹے بچے جلوس ازہم میں موجود ہیں جی اس وقت ہمارے سبھ موجود ہیں پاکستان پیپلز فالڈی کے سینئر کارکن سینئر اینما بینزلی بٹو کے بھائی شہید ذلفکاری بٹو کے سپائی بابا جی گوڑے والے چاولوں کے مشہور ہیں کرتا ہر پر میں یہ محرم دس محرم اکرام کے سلسلہ میں ہم سے بات کریں گے جی آئی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر کون پکارے گی ہم ہرے ہیں حسین ماشاءاللہ وزیر آباد میں انتظامیہ نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے سب سنی اہل شیعہ دیوبند اہل حدیث جروس کے ساتھ ہیں اور بہت رمان ترکے کے ساتھ جروس اپنے منزل کی طرف رمان دماغ ہے شکریہ آئی صاحب اس ٹائم اثر کا ٹائم ہو گیا ہے اور مومنین کی فاقہ کشی کے لیے لنگر حسینی تیار ہے اب سید بادشاہ یہاں پہ مومنین میں لنگر تقسیم کریں گے اگر کیمرہ میں آپ کو دکھائیں تو یہاں پہ مومنین کا جمع گفیر ہے امام کو پرسا دینے کے لیے اور یہ اہل سنت ہیں جو یہ نیاز تیار کروا کے لائے ہیں بہت ہی اچھا ٹرینڈ ہے بہت ہی اچھا کلچر ہے ہمارے وزیر آباد میں اللہ پاک نظرِ بط سے محفوظ لکھیں بسم اللہ سید بانٹے جہاں پہ وابڑا کے منازمین بھی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں راجیہ گزرنے کے لیے تاروں کو بقاعدہ اٹھاتے ہیں اور ایک مینجیبل طریقے سے مینجز پڑا ہے اس ٹائم جلوس موجود ہے لاہوری دروازہ چوک کے قریب اور مومنین احترامِ ازان میں زمین پہ بیٹھ کے ہیں اور ہموشی سے ازان کو سنا جا رہا ہے ازان کے احترام میں جلوس رکھ چکا ہے اور ازادار ازان کو سن دیں ابھی جلوس احترامِ ازان میں بیٹھا تھا اقبال کا بڑا مشہور شہر ہے کہ نہ پوچھ نہ پوچھ ان وقت کی بے زبان کتابوں سے سنو ازان تو سمجھو حسین زندہ ہے چلوس اس ٹائم موجود ہے لاہوری دروازہ چوک میں اور ازاداران لبیک یا حسین کی صداوں میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس ٹائم میں موجود ہوں لاہوری دروازہ چوک میں اور اثر کا ٹائم ہو چکا ہے کربلا کے میدان میں اثر کے ٹائم کیا تھا کہ گونجی باوقتِ اثر صدا میں حسین ہوں کاتو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں اما کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں میں لاہوری دروازہ چوک میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں شہر وزیر آباد کی ایک بہت ہی مطور نام وزیر آباد کا جناب بہت شویف صاحب کربلا کے بارے آپ نے جیسے ایک شعر میں ذکر کیا اس وقت کا تو یہ وہ وقت ہی ہے جب لازوال قربانی کی ایک تاریخ رکم ہوئی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور اسلام کو زندہ کیا یہ بالکل وہی وقت ہے اور ہمیں اس وقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کربلا کے مدان میں زندہ ہوا ہم آج بھی ان کی اس قربانی کو بلکل اسی طرح ہی یاد کرتے ہیں یہ جلوسوں کی صورت میں ان کے نظر و نیاز کی صورت میں اور ہمیں مرتے دم تک قیامت تک اس کو یاد دکھنا چاہیے یہ ہماری اسلام کے لیے ایک عظیم قربانی جو حضرت امام حسین اور اہل بیعت نے دی گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں صبح سے جلوسی عذاب میں موجود ہوں اور ہمارے وزیر آباد شہر میں ہر مکتب فکر کے لوگ جلوسی عذاب میں موجود ہیں وہ بہت ہی فیمس شہر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین موسیقی